دن برو ہو رہا ہے اور یہاں تو کہتے ہیں بانحال لوگ سوچتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا ہوگل پرستان سے لے کر کھڑی سے لے کر ماہو مانگت سے لے کر وہ میں رام سلطہ نزدی کی ہے تو بھی مقابلت ہے ہوگل پرستان وہ ان کو چار گھنٹے بانحال سے پھر لگیں گے اور رات میں اندھیرے میں اس کے لیے بہت پہلے یہ ختم ہونا چاہے تھا پروگرام میرے ساتھ تاج بہدین صاحب جو ہمارے فانڈر ممبر بھی ہیں ترجرال بھی ہیں وائس جیرمن سروری صاحب ہے ہماری جنرل سیکرٹری سٹیٹ کے یہاں گلاب نبی ارطن پوری صاحب صاحب کا ممبر پارلیمنٹ ہے ہمارے ساتھ سبائی صدر امین بڑھ صاحب ہے ہمارے ساتھ گون سے ہی سیکرٹری ہے محمد ابین وہ بھی بڑھ صاحب ہے کدھر ہے اور بہت سارے ہمارے سپوکس پرسن چیف سپوکس پرسن نظامی صاحب کیاں موجود ہیں لیکن یہ تو سپرانے ساتھی ہیں لیکن نئے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کی رہبری کر رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ سب کو بلا بھی نہیں سکے سب کو سواگت بھی نہیں کزبائے سب کا لیکن بی سی سی کے میمبر ہمارے کھڑی سے فیاض نائک صاحب پہلے بول چکے ہیں ابھی کرسی انہوں نے میری سے بھان لیا لیکن بانہ ہلکا مجھے بڑا خطرہ تجھو تجربہ بڑا خراب ہے تو اس لئے انیاد سے مجھے کوسی سے بھان لیا نہیں تو اگلی دفاع اس سے نفل جلو صاحب کی خلاف اور ہمارے بہت ہی دواندھار جو سٹوڈنٹ لائف سے ہی بہت دواندھار لیڈر تھے بیچ میں پتا نہیں کہاں فس گئے خود زیادہ پڑھائی تھی ان کی علیہ الس باندھاری صاحب الیکشن لڑتے بھی ہیں سرپیچ لڑے زیدہ پرشد لڑے بہت کم گوٹوں سے ہار گئے لیکن بہت جدو جہد کرنے والے ہمارے ساتھی منیر صاحب جو بہت انہوں نے رول کیا سب کو کوڈنیٹ کرنے میں یہ سب اپنی اپنی جگہ پرنس صاحب کھان دے آج آپ پرنس صاحب شکر منیر برٹ صاحب تھے فاروک صاحب تو ہمارے کٹوش صاحب تو پرانے کچھ مہینوں تک بہت پرانے ہمارے ساتھی ہیں کچھ مہینوں تک رامباد کی یہ ہمارے ڈسٹرک پریزنٹ تھے کاؤنگلس پہ جس کا بارحال حصہ ہے وہ آج وہ بھی انہوں نے ہمیں جوئن کیا میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں فاروک بانی صاحب چیئرمن ہمارے بارحال پرانے ساتھی اور مانحال کہ ہماری جو منصفٹی اس کی چیئرمن تھے وہاں سے استفادے کے ہمارے ساتھ آئے ہمارے عجاز نظامی صاحب یہاں موجود ہمارے ساتھی خرشید صاحب میں سرپنج بشیر احمد صاحب اور ریٹائر گلام سود زیڑیو صاحب گلام سکھ کمار صاحب حجیب گلام محمد صاحب مہو بنگت سے محمد شریف صحیح صاحب بلاغ پریزنٹ رامسو سے گلام گلام پریزنٹ جب میں بولتا ہوں تو میں کاغرس کے بلاغ پریزنٹ دیو آکھا گلام نبی صحیح صاحب بشیر کمار صاحب سرپنج مشتاق احمد صاحب تنویر کو کٹوش صاحب اور عصد نظی حالد صاحب اور یہاں اتنے پانچ اور سرپنج ان کا نام لینا ان کا جائن کرانا تو یہ گھنٹہ اور لگے گا اپنے اپنے علاقوں کی جیڑ اور ہیں بانحال میں سب سے زیادہ سیاست ایک ادار صاحبان کرتے ہیں ان کی بھی بہت ساری آتہ ادار میں ہیں وہ موجود میں ان کے نام نہیں لیے بانے ایک گروپ کھالا یہ بانحال کا کل انہوں نے میری سسرال میں جہاں میں رہتا ہوں اس میں تین سو کی کپسٹی ہے وہ رنے بھائے آج دوسرا گروپ آنا تھا دوسرا گروپ یہ سب ہی کتے ہیں لیکن وہ شہر شہر کے تھے آئی دیا تو ملاقوں کا گروپ ہمارے سوی ساتھیوں کی سربراہی میں جو یہاں موجود ہیں یہ اپنے آپ میں سب لیڈر تھے یہی پارلیمنٹ میں کانگرس کو جتاتے تھے یہی اسبنی میں کانگرس کے لیڈر کو جتاتے تھے جب بھی میں ایمیلی کے پرچار کے لیے ایمیلی کے پرچار کے لیے جاتا تھا چوہیں چیپنس کے ناتے یا دلی سے آتا تھا انہی کی سرپرستی میں بانحال میں میٹنگیں ہوتی تھیں یہی لیڈر میٹنگیں کرتے تھے اور ہم ان میٹنگوں کو خطاب کرتے تھے تو اتنا سہلاب میری نئی پارٹی کو جائن کرنے کے لیے اور میری ساتھی جو میرے پہلے یہاں موجود ہیں جن کے میں نے نام دیا ان کو جائن کرنے کے لیے پوشان تو انہوں نے کہا نہیں بانحال آپ نہیں آئیں گے بانحال تب آئیں گے جب ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں تو ایک گروپ کل شامل ہوا لیکن انہوں نے کہا جی آپ کے جگہ کتنی میں نے کہا تین آفس میں تو میرے خیال میں پچاس سے زیادہ نہیں ہے لیکن میرے سسرات جہاں میں رہتا ہوں ہم تین سو ہے کہا نہیں ہم تو ڈیڑھ ہزار ہیں میں کہا ڈیڑھ ہزار تو نہیں آ سکتا سڑکوں پہ میں تیرا نہیں سکتا اس لیے جلدی میں ہم نے پرمیشن دی دو گھنٹے کے اندر اندر اور ہم نے اپنا وینیو اپنے گھر سے یہاں چینج کیا کوئی پبلک میٹنگ نہیں ہے یہ صرف بانحال کے ہماری لیڈران کی میٹنگ ہے لیڈروں کی میٹنگ ہے جو یہاں جائن کرنے کے لیے آئے ہیں یہ میڈیا کو بتانا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بانحال صاف ہو گیا اگر کتنے لیڈر جوائن کرنے کے لیے آتے ہیں کل اور آج تو اس کا مطلب ہے بانحال میں جو پبلک میٹنگ ہوگی وہ کتنی گناہ اس سے زیادہ ہوگی مجھے اس بات کی کوئیشی دی اور امی کے لیے میرے پارٹی بھی چھوڑی دی میں بار بار کہتا ہوں میں پنتالیس برس پوری ملت میں رہا تنظیب میں رہا وزیر رہا چار پرائمس ٹو کے ساتھ اندرہ گانڈی راجیو گانڈی میرے خیال میں آج بہت کم لوگ زندہ ہیں جو اندرہ گانڈی کے ساتھ میں رسل رہے تھے میں 31 32 سال کے ہوں میں ان کے ساتھ وزیر تھے ان کی کابیدہ ان کے ساتھ راجیو گانڈی کے ساتھ دنسیبہ راو کے ساتھ یو پی اے بانڈ میں منوہن سنگی کے ساتھ یو پی اے ٹو میں منوہن سنگی کے ساتھ وزیر رہا اور چھے صدروں کے ساتھ جنرل سکتی رہا کابیس کے لیکن بچھلے کچھ سالوں سے جب سے ایک سیاسی بہران جمہو کشمیر کی طرف اس نے رکھ موڑ دیا ایک سیاسی تبدیلی ملک اور ریاستی پیمانے پہ آیا اس بہران کا سب سے زیادہ منفی جو نیگیٹیو اثر پڑا وہ جب موڑ کشمیر پہ پڑا جب پوری دنیا اور ملک ترقی کی طرف بڑھ رہا تھا آگے بڑھ رہا تھا تو ہماری دیاست جہلت کی طرف گربت کی طرف بیکاری کی طرف بیماری کی طرف لاچاری کی طرف ظلم و تشدد کی طرف پیچھے پڑھ رہی تھی بہت کم عرصہ ملا تھا مجیس سیاست میں حکومت کرنے کا بڑا آسان کام نہیں تھا ورڈ کلچر کا نام و نشان نہیں تھا دیولپنٹ کام سڑک ہو سکول ہو بلگے ہو جو دو سال میں بنتی تھی پدرہ سال میں بنتے تھے اسی لیے میں نے خود بھی تین شفتوں میں کیا اور کام کیا اور لوگوں کو بھی تین شفتوں میں کام اس کا نتیجہ ہوا آج یہ پہاڑوں سے لوگ کیا دور دراز علاقوں سے لوگ اس لیے آتے ہیں کہ ان دھائی سالوں میں میں نے شہروں میں بھی جہاں کام کیا لیکن ان کے پہاڑوں پر بھی میں پہنچا جہاں سڑک کوئی کبھی سوچ نہیں سکتا تھا بکری نہیں جا سکتے تھی وہاں بھی سڑک پہنچائی جہاں کبھی کوئی سکول کا نازہ نہیں کر سکتا تھا آئی سکول آئی سکنڈی سکول وہاں آئی سکول یہ جہاں ڈسپنسری کا کوئی وہاں گمار نہیں تھا وہاں بھی ڈسپنسرا جی ڈسٹکوں کے بعدیں جو کئی دشکوں سے کیے جاتے تھے دو ڈسٹکوں کے وہاں آٹھ ہاں ڈسٹک دیا میرے بھائیوں نے کہا کہاں ڈوڑا جانا ہے پڑتا تھا آج بانہال کے لیے آدھے گھنٹے میرا رامن جاتے ہیں ڈی سی آفیس ایس پی آفیس ایڈوکیشن آفیس سوشل ویل فیئر آفیس انجیڈیئر کے پاس دوسرے پہکموں کے پاس اور یہ خالی رامن کی بات نہیں ہے کشتوار کی بات ہو رامن کی بات ہو یہ کشمیر بادی میں یا شوپیان والوں کی بات یا باڑی پورا کے بلوں کی بات یا دوسرے جو زلد کشمیر میں بنے ان کی بات میڈیکل کالیج پورے ستر سال میں یہاں دو تھے میں نے ہیلپنس کے راتے ایک جھٹکے میں ایک کلم سے پانچ ایک ہی دن دے دیا سپر سپیشلیٹی ہسپیٹل چیپنس کے دوران بائیس کے بائیس زلوں کے نئے ہسٹال بنائے پانے ہسٹال بیس بیس بیٹھ کے نئے ہسٹال میں نے دو دو سو بیٹھ کے بنائے کئی زلوں میں تو تین تین بنائے سب ڈیویجن پہ بھی بنائے تو اس لیے ہماری لوگ کو لیڈروں کو وہ پسند نہیں آیا سیاسی جی اس لیے سب ملکے ہم کو اٹھا دی تو آج میں لیڈروں کے بھروس سے جمع کشمیر میں نہیں آیا آپ کی مصیبتوں کو دیکھ کے آیا آپ کی پریشانیوں کو دیکھ کے آیا جو شہروں میں جہاں تو میں رہتے ہیں لوگ ان کی غربت کو ان کی جہلت کو ان کی بیکاری کو ان کی بیرزگاری کو دیکھ کے میں واپس آیا لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دگرییاں حاصل کر کے بی اے ایم اے الال بی کر کے پیزری کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں کئی لاکھوں بچے دو دو ہزار پر تنخہ کرتے ہیں پدرہ پدرہ سال سے وہ پکے نہیں ہوئے اس بیکاری اور کون اسے ان بچوں کو اس درگ سے نکالے کون ان کے وہ والدین کا سہارا بنے کون ان کی بیکیوں کی شادی کرے گا اس ماحول میں جو ڈر اور خوف کے ماحول میں ہماری لوگ رہ رہے ہیں کون کب ان کو اٹھا کے لے جائے گا کسی کو اندازہ نہیں کس کی زمین کس کی بیڈنگ کس کا گھر کب چھین لیا جائے گا اس کی کوئی گارٹے نہیں کوئی انسان بولتا نہیں ہے جازی پارٹی بولتی نہیں لیڈر نہیں بولتے اس لیے اس ماحول میں سب کو چھوڑ گیا اور یہ حالت صرف دیہاتوں کے نہیں میرے پاس ایک دیلگیشن کل رات آیا شہر کا پتا نہیں وارڈ نمبر کیا تھا انبیر پورا گیا شاکی ہے نیشہ نبن یتی ہو اس ناظر تو یہ لیز ریلگیشن چھ سمکھان تو چھوڑا دیہاتا چھن سڑکا ملحظ بشاہ وہ اسے پگا شہر اس وصر نگر چھوڑا اور میں آج اس صبح دس بجے سے لے کر اس ٹھنڈ میں اور ایک بجے تک وہاں گیا دو سو سال پرانہ گاؤں ہیں اب وارڈ ہیں ایک ایک بجنی کھمے کو چار چار بجنی کھموں سے جوڑ کر رکھا سڑک میں ابھی بھی گھٹیاں ہیں وہ پلیکٹ آپ کا سوال نہیں اور ڈرین کا تو سوال ہی نہیں آگے دائیں اور بائیں کے مکان چار فوٹ سڑک سے اوپر کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پانچ ہزار کی آبادی اس بارش سڑک میں تیرتے ہیں یہ شہر کا حال ہے یہ منسپلٹی ہے اور حد ہے انہوں نے کہا کہ پچاس سال میں آپ پہلے لیڈر ہیں جو یہاں آیا ہے اسی پارٹی کا یہ سنگر شہر ہے پچاس سال کیا کہا آزادی کے بعد پہلے لیڈر ہے کوئی بلے بھی نہیں آئے تو لہٰذا یہ گھر گھر کی کہانی اس لیے مجھے فکر نہیں ہے ڈلی جا کے دس لیڈر جائیں یا بارہ لیڈر جائیں جب تک ووٹر میرے ساتھ ہے مجھے لیڈروں کی کوئی بکر نہیں لیڈر آپ بناتے ہیں تکتے میں دیتا تھا جتا آپ لاتے اب تکتے دلانے والا بھی نہیں رہے اور ووٹ دینے والے بھی نہیں اب تکتے دلانے والے اور ووٹ والے ہم نہیں کھتے ہوگئے اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ چونکے آتے ہیں تو اس لیے انشاءاللہ جو سب لوگ لیڈر گئے ہیں کی کانسونسی کا اس سے بھی براہد ہوگا ابھی جب میں تفیر ہوں گا کیونکہ اللہ تعالی کے فضل سے کوئی ہندوستان کا اور اسٹیٹ کا بلاک نہیں رہا ہے گاؤں نہیں رہا جہاں میں خود نہیں گیا اور اپنے وعدہ نہیں دیا ہے اور خود گاؤں میں انونس نہیں وہاں کیے مجھے تو دس بنا یاد ہی نہیں جب میں کسی گاؤں میں ابھی پچھلے تین چار دنوں سے گھوم رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یہاں میں نے ایک سرک دی تھی اور ایک ہستال دیا تھا وہ گاؤں والے کہتے نہیں جی آپ نے دس چیزیں اور دی تھی ہم گنوا دیتے ہیں تو جو پیار جب میں سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا تھا آپ نے بھی اس سے دس گنا پیار دکھا رہا ہے میں کہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں ہے میرے پاس پروگرام ہے میرے پاس وہ حمد ہے میرے پاس وہ جان پہچان ہے اثر و رزوق ہے جس کو میں استعمال کر کے اس ریاست کی بہبودی کے لیے اس ان یہاں کے نوجوانوں کے لیے اور روزگار کے ذریعے پیدا کر سکتا ان بچوں کی لاکھوں بچوں کی زندگی بچا سکتے ہیں آپ کے تعاون سے آپ کی مدد سے آج زیادہ لمبی تقریر نہ کرتا ہوئے جب آرحال آئیں گے آپ پابلک میٹنگ رکھیں گے انشاءاللہ وہاں آج ہمارے جیڑوں کو بھی میں نے لمبی تقریر نہیں کرنے لی یہ بھی لمبی تقریر کریں گے تھوڑا موسم دیت ہو جائے اگاد بہنے میں اور پھر میں بھی لمبی تقریر کروں گا آج تو یہ صرف سواگتی تقریر تھی آپ سب کا جتنے بھی آئے جو یہاں میرے ساتھی ہیں اور اینسی کونگا کے پنچائد بھی اسی شدد سے الیکشن سے لڑیں گے اور بالکل جیت کے آئیں گے جو بھی الیکشن لڑے وہ جیت کے آئیں ہمت سے بہتری سے ایک انقلاب نیا لانا ہے اس انقلاب میں شامل ہو جائیں ایک سیاسی انقلاب جو خش خشال کشمیر کا نعرہ میرا ادھونا آ رہا ہے اس خشال کشمیر کو ہم نے پورا کرنا ہے اس ریاست کے مزدوروں نے نوجوانوں میں سڑکوں پے کام کرنے والی لوگوں میں کسانوں نے سب نے مل کر عورتوں نے مرد نے بچوں نے تعلیمی آفتہ کام تعلیمی آفتہ لوگوں نے مل کے اس انقلاب قاملی جامع پہچ پہنانا ہے اور میں توقع کروں گا کہ ہر غام بانحال کے ایک 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 اونس جو بھی ان تمام علاقوں میں ہوں یقین دلاتا ہوں آپ کی لیڑوں کو اور ورکوں کو میرے پاس عزت کے لیے عزت سے زیادہ اور کوش رہیہ آپ کو عزت کا وقاب ملے گا احترام ہوگا اور آپ اتنی تعداد میں بانحال سے یہاں آئیں اس کے لیے بہت ہی مشکور خدا حافظ سلام علیکم زیادہ آپ اتنی تعداد میں شکل